اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شکیل ناظرین اسٹرہ میرے ساتھ یہ جو تیس سالہ خاتون آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچی چل نہیں سکتی ہے سہی طرح سے بیٹھ نہیں سکتی ہے بیچلر آف کامرس کیا ہے انگلیش میں عبور حاصل ہے کیا مجبوری ہے کیا حالات ہوئے کہ جو ان کو آج میڈیا کے سامنے آنا پڑا اسلام علیکم کیا نام ہے بچے آپ کا مہوش اچھا مہوش آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں کال کی ہے اور آپ نے کہا کہ آپ میری آواز بنے کیا کہنا چاہتی ہیں کیا پرابلمز ہیں آپ کو کیا فیزیکلی آپ کو پرابلم ہے میڈم میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں تھری منت کی تھی جب میرے پیادر کی ڈیاد ہو گئی ہے اس طرح میں میرا کوئی بھی ریسورس آف انکم نہیں ہے میرا مشکل سے گزارہ ہوتا ہے میرے ابو بہت یانگ تھے ٹونٹی ایٹ ایر سال کے تھے جب میرے ابو کے پیادر کی ڈیاد ہوئی تھی اس کے بعد سے میں دس آزار میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دس آزار میں گزارہ ہوتا ہے اتنے مشکل حالات ہیں بس میرا گزارہ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ انسٹیوٹ ہے کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے میرا مہینے کا میرا بیل فیر سے کہیں سے بھی میرا سورس آف انکم کریٹ کریں میری ہیلپ کریں میرے لیے پر منت کے لیے کوئی بھی وسیلہ بنائیں آپ کو فیزیکلی کیا پرابلم ہے کب سے یہ میرے امی کے جب پیادو ہی تھی تب سے یہ میری انٹرنل سائٹ پہ پوری سپائنل بینڈ ہے اندر کے سائٹ پہ ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح سے ہم نارمل ایک بیٹھتے ہیں اپنی بیک سائٹ کو تھوڑا بینڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا جس طرح بھی موف کرتے ہیں یہ بچی جو ہے وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ ان کی بیک بون میں پرابلم ہے ایسے ہی ہے میں آگے کو بھی نہیں ہو سکتی میں میرے پتھے پڑے مسل سپورٹی کے اتنے ساتھا ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ میں نہاں بھی نہیں سکتی میری امی مجھے نحلاتی ہیں اور میری امی مجھے نحلاتی ہیں اور میری امی کھانا وغیرہ ہر چیز میری امی بیٹھ پہ کرتی ہیں میں اپنا کوئی کام نہیں کرتی یہ پرابلم کب سے آپ کو یہ جب میں پندرہ سولہ سال کی تھی تو اتنا نہیں تھا میں پڑتی بھی تھی جاتی بھی تھی سارا کچھ کرتی تھی اس کے بعد سے دو تین سال ہو گئے ہیں کہ میں زیادہ میرے مسلس ہارڈ ہونا چروع ہو گیاں میرے سے اپنا کوئی کام نہیں ہوتا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو آپ نے چیک اپ کروایا ہاں جی میں نے کروایا ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپریشن ہوگا اتر منیرودین صدیقی الہور کے سپائنل سپیشلیسٹ ہیں وہ امریکہ سے آئے ہیں ان کو میں نے چیک اپ کروایا انہوں نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سولہ لاکھ دے دیں اس کی سرجری ہوگی سولہ لاکھ میں آپ نورمل انسانوں کی طرح ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد میں نے کافی ٹرائی کیا کوشش کی مجھے کسی نے کہا کہ مجھے ملک ریاض پل پیر سے آپ کونٹیکٹ کریں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے انہوں نے انیویسٹگیشن بھی کی مجھ دیکھنے آئے میری فیزیکلی کنڈیشن بھی دیکھی سارا کچھ کیا ہے انہوں نے لیکن مجھے انہوں نے جونسنہ اس کے بعد ٹونٹی فائف تھوزن دی ہیں اس کے بعد نہ انہوں نے میری کول ریسیب کیا نہ انہوں نے میری کوئی ہیلپ کیا ملک ریاض صاحب نے کوئی مدد نہیں کیا نہیں صرف پچیس ہزار آپ کو دیا بس پچیس ہزار دیا اس کے بعد ان کا کوئی بھی اسسٹنٹ ی آپ نے ان سے رابطہ جو کیا تھا ملک ریاض کے جو بھی اسسٹنٹ وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے اپنے علاج کے گھر سے کیا تھا کہ میرا علاج کروا دے ہاں جی میں نے علاج کے گھر سے اپنے پوری بورڈی کے بارے میں بتایا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میرے میں اس سہے پہ بہت زرد تکلیب میں میرا کوئی آسطہ نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے ان کو میں نے سہارا اپنی فیسیکلی کنڈیشن کے بارے میں اور اس سچویشن کے بارے میں بتایا پر انہوں نے مجھے کوئی رسپونس نہیں دیا جی ملک ریاض صاحب اگر آپ اس بچی کی بات سن رہے ہیں تو دیکھیں آپ کے لئے تو سولہ لاکھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے تو اگر آپ اس بچی پہ شفقت کریں اور اس بچی کا علاج کروا دے تو شاید یہ بچی پڑی لکھی ہے یہ اس کی والدہ ہے صرف بتایا کہ ان کے والد صاحب کی بچپن میں ڈیتھ ہوگی تھی ہو سکتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کے اپنے گھر سنبھال سکے اپنے آپ کو اپنی والدہ کو سنبھال سکے میں اس ٹائم سچے دل کے جو بات کرتی ہوں میں مدینہ شریف کی طلبگار ہوں مدینہ شریف کی طلبگار ہوں روزہ رسول کی طلبگار ہوں میں نجفہ شرف کی طلبگار ہوں اگر میرا کوئی وسیلہ بنا دے کوئی ذریعہ بنا دے میں ان کے صدقے سے مانگنا چاہتی ہوں میں ان کے صدقے سے مانگتی ہوں ہاں جو عمرہ کرنا چاہتی ہیں ہاں جی میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں میں مولا کے در پہ جانا چاہتی ہوں یہ میری دلی بڑا دے اس ٹائم پہ بہت زیادہ میری طلب ہے بہت شدت ہے میں چل نہیں سکتی میں ویلچئر پہ کروں گی لیکن میں نے جانا وہاں پہ ہوں مجھے کوئی بھی میں آپ کو بہت رکواس کرتی ہوں میرا کوئی بھی میرا وسیلہ بنا دے مجھے وہاں کا کوئی ٹکٹ دے دے میں چلی جاؤں بس بہت زیادہ میرے دل میں طلب ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ان کے بعد جانا چاہتی ہوں ناظرین دیکھیں ان کی خواہش کیا ہے یہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہی ہیں یہ آپ سے کچھ ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہیں یہ ایک تو یہ کہہ رہی ہیں اور وہ بھی یہ ملک ریاض صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ میرا علاج کروا دیں اور دوسری جو خواہش ہے وہ ہر مسلمان بہن بیٹی کی اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہم روزہ رسول دیکھ کے آئیں تو اس بچی کی بھی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے اور وہ ان کی خواہش پوری کر سکیں کہ وہ ان کو روزہ رسول دکھا دیں یعنی کہ ان کا دیدار کروا دیں یہ وہاں چلی جائیں جا کے عمرہ کی سعادت لیں اچھا آپ کچھ خائف ہیں کچھ لوگوں سے وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کن لوگوں سے آپ نراز ہیں یوٹیوبرز آئیں تھے میرے پاس کافی لیکن انہوں نے میرا کچھ بھی نہیں کیا آپ کے بلانے پر آئے تھے یعنی کہ آپ نے رابطہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے میرا کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ آکے انہوں نے کوئی بھی رسپونس نہیں کیا کوئی کوپریٹ نہیں کیا انہوں نے صرف ایک انٹرویو کی حد تک انہوں نے میرے سے بات کی بس اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی رسورسز کریٹ کریں گے لیکن کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکا دیکھیں میں بھی آپ نے مجھے بھلایا ہے ناظرین بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوتا تو لازمی میں آپ سب کے سامنے کہہ کے جا رہی ہوں کہ میں اس بچی کی ضرور ہیلپ کرتی یا جو اس کی خواہش ہے روزہ رسول پہ جانے کی وہاں پہ حاضری کرنے کی تو میں کم از کم بہت ضرور کرتی ایک سیکن ٹھیک ہے لیکن میرے اتنے وسائل نہیں ہیں میں ان کے پاس آئی ہوں اور ان کو کسی چیز کی امید نہیں دلوا کے جا رہی ہوں اس لیے کہ اللہ کے بعد سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ اس بچی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کی امانت ان تک پہنچائیں گے اگر کوئی ڈریکٹ ان سے رابطہ کرنا چاہتا ہے ان کا کوئی نمبر لینا چاہتا ہے نیک نیتی سے اگر کوئی ان کا نمبر لینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں ان کا نمبر ان کو دوں گی ایسے ہی ہے آپ نے کہا کہ میرا نمبر نہیں چلانا لوگ پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں جی ناظرین یہ اکثر یہ اکثر ہی پرابلم رہتی ہے کہ ہم جب کوئی نمبر کسی کا چلا دیتے ہیں تو اتنا اس کو تنگ کیا جاتا ہے اتنا اس کو پریشان کیا جاتا ہے ویڈیو کالز کر کے حالانکہ دیکھیں ہم ایک بندے کی پرابلم بتا رہے ہیں اس بہن کی پرابلم بتا رہے ہیں لیکن اس پرابلم کو تماشا بنا دیا جاتا ہے یہ ہماری پاکستان کی عوام ہے بس میڈم اور میری امی کے لیے بھی کوئی ان کے حق کے لیے بھی کرے کہ وہ بھی محتاج میں آپ سے نہیں چھپا سکتی صدقے خراتوں سے تو اتنا گزارہ نہیں ہوتا آج کل کون اتنی منداد کرتا کون دیتا اتنا یہ ایک کمرے کا گھر ہے نا چھوٹا سا نہیں دو روم سا یہ ہمارا گھر نہیں ہے آپ کا نہیں ہے نہیں یہ خالہ کا گھر خالہ نے ہمیں رکھا ہوئے اچھا یعنی کہ گھر بھی آپ کا اپنا نہیں ہے اور آپ کی سکی خالہ نے آپ کو اپنے پاس رکھا ہوئے ہاں جی رکھا ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ناظرین کسی اور ویڈیو میں میں ضرور بتاؤں گی ان کے باقی جو احوال ہے یعنی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوئے کیا کیا مصیبتوں کے پہاٹ نوٹے تھے جب یہ چھوٹی تھی جب ان کی والدہ ینگ تھی اس جوانی میں ان کی والدہ کے اوپر بہت ظلم ستم ہوئے تھے اور کرنے والے کوئی اور نہیں تھے ان کے اپنے تھے ان کا اپنا گھر بڑھ تھا سب کچھ تھا لیکن آج اپنا گھر بڑھ ہونے کے بعد وجود یہ گھر سے بے گھر ہیں اپنی خالہ کے گھر رہ رہے ہیں اور یہ کمرہ بہت چھوٹا سا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب آپ آخر میں بتائیے اپنے لئے کوئی اپیل کرنا چاہتی ہیں میری بہت زیادہ ریکوائیسٹ ہے کہ میرے جتنے بھی ہیں اگر خورم گوجر بھی مجھے سن جھ رہے ہیں اگر آپ میسیز ان تک چلا جائیں میرے جاتھ کسی طرح کونٹیکٹ کریں مجھے بات کریں اچھا بس ٹھیک ہے مطلب آپ آٹو آپ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتی بس جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں جو بھی ہیں وہ ہم نیرسل کوپڈیٹ کریں اور میں اس سے کونٹیکٹ کریں میں بہت زیادہ اس سائی پہ بیاروں مددگار ہوں اللہ کے بعد میرا کوئی بھی آسرہ نہیں ہے کوئی بھی سہارہ نہیں ہے میں کسی سے امداد خرات صدقات نہیں مانگتی بس یہی کہتے ہوں کہ گورنمنٹ جہاں سے میری پینشن آتی ہے دس ہزار بہت کم ہے وزیرِ آلہ جو نواز شباز شریف آپ نے کبھی کوشش نہیں کیے کہ آپ حکومتی نمائندوں سے کسی طرح سے رابطہ کر سکیں میں اس سے چلا نہیں جاتا کیونکہ میں اسے اب ایک قدم بھی رکھنا میرے لیے اچھا مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ آف کیمرہ بتا رہی تھی یہ نکاب کرنے کا مقصد مطلب آپ کچھ خاص چیز آپ نے بتائی تھی جی کیونکہ میں نے بیبی فاطمہ کو میں بہت مانتی ہوں میں ٹرائے کرتی ہوں کہ ان کی فولو کروں میں ان کے نقشے قدم پہ چلوں ٹھیک ہے میں ان کی جو بھی پیاروی کروں جو بھی بات احکامات ہیں ان کے وہ تک کہہ رہی ہیں کہ غیر محرم کوئی ہو آپ کی شگل تک نہ دیکھیں آپ کے آواز تک نہ سونیں تو میں جتنا ہو سکے جب تک میری زندگی ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کے احکامات پہ چلوں اور جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے ان کی کنیزوں میں اللہ تعالی مجھے شامل کریں یہ میری خود دلی حسرت ہے اور دعائیں ہیں میری آمین جی ناظرین ان کی دکھ بھری کہانی آپ نے سنی دیکھا کہ کس طرح سے اس عمر کے اندر ان کو بہت لگن ہے بہت ساری چیزوں کی اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کے کمانے کی کیونکہ پڑی لکھی بچی ہے اور خود کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی والدہ کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو اگر کوئی مخیر حضرات کوئی بھائی دیکھ رہا ہے تو ضرور ان کی مدد کریں بشا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ